لائن فورسمنٹ انجنسی کی بات کریں جمکشمین پلیس کی بات کریں ان کی ادکتر گاڑیاں جتنے بھی ایس اچوکسی بات کریں ان کی ادکتر گاڑیوں پر نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے جناب آپ کسور کس کا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جو لائنس کا ایشو ہے یہ پورے جمہ کشمیر میں اس کی جو ایک ہاہ کار مچی ہوئی ہے لوگوں میں ایک سال سے بھی زیادہ لوگوں نے فیس بھر کر لائنس سے نیو کے لیے پلائی کیا ایک کارڈ کی فیس بھی لے رہے ہیں اور نیو کی فیس بھی لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو پوستل فیس ہوتی ہے وہ بھی پچاس سبے لے رہے ہیں لیکن آج تک کارڈ کسی کو بھی نہیں ملا ہے پچھلے کئی مہینوں سے کہلو یا سال سے زیادہ کہلو آٹیو ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے لائسنس ان کے پاس ہوں گے کب ان کی رینیو ہی آرسی ان کے پاس ہوگی لیکن ان تک وہ پہنچ نہیں رہی آخر کار جب کبھی راستے میں ناکہ لگتا ہے پولیس کا تو وہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ چیک کروانے کے لیے کہا جاتا ہے اب جن کے پاس انروائٹ فون ہے وہ تو ایم پریواہن ایپ یا ڈی جی لوکر ایپ کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹ جسے ویلیڈ مانا جاتا ہے وہ تو دکھا دیتے ہیں یہ طبقہ سماج کا ویسا بھی ہے جو کی پیڈ والے فون جو ہے استعمال کرتا ہے تو وہ کیا کریں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ پورا نہیں ہوتا تو ناکے پہ یہ کہا جاتا ہے چاہے وہ ٹریفک بھاگ ہو یا پھر جمکشمیر پولیس ہو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی ایک ہارڈ کاپی ڈاکومنٹ کی سب میٹ کروا دیجئے جناب جب ان کے پاس ہارڈ کاپی ہوگی ہی نہیں تو سب میٹ کیا کروائیں گے تو اس تیتھی میں آپ کی گاڑی سیز ہوتی ہے سر میں شنکر سنگی چیز پرانسکر کومپنی ریپرچنٹیٹیو ایکسوسٹیشن سیکرٹری تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جو لائسنس کا ایشو ہے یہ پورے جمو کشمیر میں اس کی جو ایک ہہاکار مچی ہوئی ہے لوگوں میں ایک سال سے بھی زیادہ لوگوں نے فیس بھر کر لائسنس سے نیو کے لیے اپلائی کیا یہ کارڈ کی فیس بھی لے رہے ہیں اور نیو کی فیس بھی لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو پوشٹر فیس ہوتی ہے وہ بھی پچاس سال پہ لے رہے ہیں لیکن آج تک کارڈ کسی کو بھی نہیں ملا ہے اور جب بھی آٹیوں کے پاس جاؤ تو وہ پندرہ دن کا ٹائم دیتا ہے پندرہ دن میں آپ کو آ جائے گا جاؤ آپ پندرہ دن میں آ جائے گا پندرہ دن ابھی آئے نہیں ہے تو ہم جے کہنا چاہتے ہیں پرشاشن کو گورنمنٹ کو الگ صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی سمجھیں کے اوپر دیان دیا جائے جس طرح سے آپ ایک پاردرشتہ دکھا رہے ہیں کہ سرکار بڑی سموز جل رہی ہے لیکن کہاں یہ لوگوں کو تو کچھ سہریت ملنی رہی ہے یہ بہت ہی بڑا ایک ایشو ہے اس کو جلدی سے جلدی سالب کیے جائے جو کی لائسنس کا ہے اور باقی انیکوں جو آن لائن سسٹم ہے آن لائن اگر کوئی ادھار بیس پر کر بھی دیتا ہے تو ایک ایک مہینے تک اپروول نہیں ہوتی ہے اس کا کیا مہینی ہے کیا بجا ہے کیوں نہیں جلدی کام ہوتا ہے لوگوں کا لوگ چکر پہ چکر لگا جا رہے ہیں اور جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چل جائے آپ کی آپ کے گھر آ جائے گی لائسنس آپ کے گھر آ جائے گا کوئی ایسی سبدہ نہیں ہے آن لائن فیل ہے بلکل فیلیر سسٹم ہے اس کو کوئی اور نام دیے جائے جس سے لوگوں کو راحت ملے اور لوگوں کو ایک لگے کہ باقی ہی ہمیں کام جو ہے ہمارا جو پرارٹی پہ ہو رہا ہے کیا ریزن ہے ڈیٹھ سالوں کے ابھی تلیر سانس کے کارڈ دیا ہے سر یہ تو گورنمنٹی آٹیو صاحب ہی بتا سکتے ہیں آٹیو صاحب کو پوچھو جو ایتھارٹی بیٹھی ہے یہ کیوں نہیں لوگوں کو کارڈ اپلوبد کروا رہے ہیں ابھی تک اتنا دیری ہو چکی ہے جمبو میں دے کلائسنس کو لیکے بلکل لائسنس ٹریفک پولیس چلان کاٹ رہے ہیں لگاتار پولیس اس کے ڈاکومنٹ چیک کرتی ہے پولیس بھی چلان کاٹ دی ہے اور لائسنس ان کے پاس دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو یہ پرابلم تو یہی سامنے آ رہی ہے کی لائسنس تو آن لائن جو اپلائی ہو رہا ہے لیکن کارڈ ایشو نہیں ہو رہا جو نیو کے بعد کارڈ ایشو ہوتا ہے اس کے لیے بہت دیری ہو رہی ہے ایک سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تک لوگوں کو کارڈ نہیں مل پا رہا ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں ایل جی صاحب سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس ایشو کو سالم کیے جائے وہ لوگوں کو جو اس مسئلہ کا سمادان ہو کہ لوگوں کو لائسنس بغیرہ جو کارڈ ملے اب آٹیو ڈپارٹمنٹ کب تک آم جنتہ کو اس طرح سے سفر کروائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ایک سال سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی سے باہر ہی نہیں آ پا رہے آخر کار اگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کمی ہے تو اس کا بغتان جو ہے وہ لوگ کیوں بھرے اب میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آفیس آف در ٹرانسپورٹ کمیشنر جے اینڈ کے لاو انفورسمنٹ انجنسی کی بات کریں جمکشمی پلیس کی بات کریں ان کی ادکتر گاڑیاں جتنے بھی ایس اچوکس کی بات کریں ان کی ادکتر گاڑیوں پر نمبر پلیڈ ہی نہیں ہے جناب آپ کسور کس کا جہاں پر ایک عام وقتی کوئی اُلنگن کرتا ہے ویلیشن کرتا ہے آپ اس ویلیشن کا چلان کارتے ہیں ان کو پنش کرتے ہیں آپ کے انڈر سیکشنز جیسے رہتی ہیں جس طرح کی ویلیشن ہو اس حساب سے ان کو پنشمنٹ ملتی ہے تو پھر کیا اگر ہم کہتے ہیں کانون سب کے ایک جیسا ہے تو پھر جتنے بھی گاڑیاں جو ایس اچوکس کو ملی ہیں ان کی نمبر پلیڈ کیوں نہیں ہے سوال بہت سارے ہیں لیکن جواب آخر کون دے گا ایک سال تقریباً ہو چکا ہے کافی بار ہم نے میڈیا کے ترو بھی گومر تک بات پوجانے کی کوشش کی اور خود بھی ہم لوگ تانسپو سیکٹری سے بھی ملے تانسپو کمیشل صاحب سے بھی ملے آٹیو صاحب سے بھی ملے لوگوں کو بڑی پرشانی آ رہی ہے ایک سال سے جو لائسنس کے کاٹ ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے لوگوں کو لوگ آتے ہیں یہاں گورنمنٹ کے خاتے میں پیسہ اڈوازت کرتے ہیں پیس بھر کے وہ چلے جاتے ہیں لیکن ایک سال ہو گئے لوگوں کو خجل دربدری ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جو لوگوں کو بریف کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں کا نقصان آگ سب کیوں ہو رہے ہیں وہ سلپ پہ جو پیس کی لے کے جاتے ہیں وہ نہ تو ٹرافی بالے مانگتے ہیں نہ تو پلیس مانتے ہیں ساری اجنسیاں گورنمنٹیں لگا دی ہیں لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے چلان پہ چلان کر رہے ہیں چوکر میں روگروں کے لوگوں کو لیکن اس کا یا تو گورنمنٹ فیلیر گورنمنٹ ہے یا چلانے والے جو ہے ان کو چلانا نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کو کم سمجھنی ہوتا ایک سال لوگوں کو پرشان کیا جا رہا ہے کیوں پرشان کیا جا رہا ہے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ایک ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ نوٹیفکیشن جائر کرنی چاہیے تک ہر جنسی کے پاس پہنچ جائے وہ نوٹیفکیشن ہر بندے کے پاس پہنچ ہے کہ ہمارے ختم ہیں کون سی ڈیٹ کو آئیں گے تاکہ لوگ سفر نہ کریں تخلیف میں جو پرشان ہے ہماری یہ ٹرانسپورٹ کی جو گاڑی ہیں ہم ٹرانسپورٹنا ہم گاڑیوں جو ہماری باہر سٹیٹوں میں جاتی ہیں جمہو میں تو بندہ چھوٹ جاتا ہے بچارہ لیکن باہر سٹیٹوں میں ان کے دس دس پندرہ پندرہ ہزار پیر چلاان ہو رہے ہیں گاڑی اتنا کماتی نہیں ہے جتنے وہ چنار ہو رہے ہیں اس کی بھرپائی کون کرے گا ٹرانسپورٹ کو ختم کرنے کے شادی جو چل رہی ہے یہ بڑی بری بات ہے ٹرانسپورٹ اکر ختم ہو جائے گا ٹرانسپورٹ جو ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ اکر ختم ہو جائے گا تو ہنتا کیا کریں گے کہ جلدی سے جلدے کاٹ مگوائے جائیں اور لوگوں کو یہ سبیدہ دی جائیں کدھ سال ہو گئے کیا ایک کام ویکتی اور ڈپارٹمنٹ کے ویکتی کے لئے قانون الگ لگ ہیں تو پرشانیاں نہ صرف آٹیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں ڈپارٹمنٹ جو آفیس آفر ٹرانسپورٹ کمیشنر ہے ان کی طرح سے بھی ہیں لیکن کون سوال پوچھے گا اور کون اس کے جواب دے گا فوچھے گیا فوچھے گیا ہوں اللہ